اسلام علیکم جی آج یہاں پر بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی بادل بنے ہوئے ہیں اور ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ کافی برسے گی تو یہ صبح سے یہی اس کا جو ہے نا چل رہا ہے آج بارش کا ہی موسم ہے تو اس موسم میں پھر دل کرتا ہے کہ تھوڑا سارا حلوہ جو ہے وہ بنا کر کھایا جائے گرم گرم چائے کے ساتھ اور ویسے بھی اس موسم میں اس طرح کی چیزیں کھانے کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے تو آج میں بنانے لگی ہوں سوجی کا حلوہ اور سوجی کا حلوہ جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ آپ سپیشل اس کی سوغات ہے سردیوں کی یعنی کہ آپ کو جس طرح پنجیری وغیرہ بنتی ہے وہ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کے اندر سارا کچھ چلا جائے گا اور یہ آپ کو گرمہ گرم حلوہ کھا کر آپ کو گرم بھی کر دے گا تو چلیں جی اب اس کو ہم بناتے ہیں اور بارش کا مزہ دوبالہ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے انگریڈینٹس پہلے ہی نکال کر رکھی ہوئی ہیں تاکہ جو بکانے کا کام ہے وہ جلدی سے شروع ہو سکے اس کے لیے میں نے ایک کپ سوجی لی ہے یہ پھول مہانے ہیں یہاں پر السی کا پاوڈر ہے یہ ہے جی میوہ اور ہاف کپ شگر اس کے علاوہ یہ اہروٹوم کی گریہ ہیں جو میں نے چھوٹی چھوٹی توڑی ہوئی ہیں باداموں کو میں نے پہلے ہی کٹ کر رکھ لیا ہے اور یہ ہے جی چار گوندیں اب ہم سب سے پہلے چار گوندوں کو اور ان کو پھول مہانوں کو ڈرائی روز کر لیتے ہیں سب سے پہلے چار گوندوں کو کر لیں گے ڈرائی روز بغیر گی کے بھی روز ہو جاتی ہے اور بڑی اچھی روز ہوتی ہے یہاں پر اس کو میں نے روز کر لیا ہے اور اب اس کو نکال لیتے ہیں جی اور اب اسی پین میں ہم جو پھول مہانے ہیں اس کو بھی ڈرائی روز کر لیں گے بغیر کسی گی کے یہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں ڈرائی روز اور یہ جب ہو جائیں گے روز تو ایسے ہوگا کہ آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کر اور اس کو نکال کر میں گوندوں کے ساتھ ہی رکھ لوں گی کیونکہ ہم نے اس کا پاودر بنانا ہے دونوں چیزوں کو بھرائنڈ کر کے اب ہم سوجی کو بھگو لیتے ہیں دودھ کے اندر ہمیں اس کو بھگونا ہے اور اس کے ساتھ جو فلیور بنتا ہے ہلوے کا وہ بڑا مزا آتا ہے یہاں پر یہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں جی ایسے یہ ٹوپ جاتا ہے تو اس کو ہم گرائنڈ کر کے پاودر بنا لیتے ہیں اور اب یہ آپ کے مرضی ہے کہ آپ نے اس کا جو پاودر ہے وہ سوک کرنا ہے سوجی کے ساتھ بھگونا ہے یا آپ نے اس کو بعد میں جب نٹس ڈالیں گے اس وقت ڈالنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے دونوں طریقے سے اس کو پکایا جا سکتا ہے تو بس اس کو آپ جلدی سے اس کا پاودر بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو میں نے گرائنڈ کر کے پاودر بنا لیا ہے اور اس کو میں سوجی کے اندر ہی ڈال کر ساری چیزوں کو ایک کٹھا ہی سوک کر دیتے ہیں اور یہ ہے ہماری سوجی اور اس پاودر کو بھی میں اسی کے اندر ڈال دوں گی یہ لیں جی اس کو اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھی سی پیسٹ کی طرح بن گیا ہے اچھا جی پیان اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا نان سٹک اور اس کے اندر میں نے یہ پانچ بڑے بڑے پیسیز کر لیا ہے بٹر کے انسالٹی جو بٹر ہے وہ چاہیے ہوگا اس کو ہم ڈال لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے ملٹ کر لیں گے مکھن ہمارا پگل گیا ہے اب اس کے اندر دو سے تین لاچیاں ڈال دیں گے اور اس کو ہم چمچ دلا کر ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہم نے سوجی بھی گوئی ہوئی تھی دودھ کے اندر اس کو ایڈ کر دیں گے اور یہ جو اس کے اندر میں نے ڈالا ہے نا ایکسٹر پاودر چار گوندوں کا اور پھول مہانوں کا یہ ہلوہ آپ کھا کر دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ صرف ان دو چیزوں کو ایڈ کرنے سے اس کے ٹیسٹ میں کتنا فرق پڑتا ہے اور اس کے اندر آپ نے چمچ چلانا ہے نا وہ آپ نے کونٹینیوسلی چلانا ہے چمچ چلانا نہیں چھوڑنا کیونکہ پھر ایسا ہوگا کہ اس کا جو نیچے لگ جانے کا حطرہ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جو اس کی یہ اس طرح کی ہٹکیاں سی بن رہی ہیں نا یہ اس کی خوبصورتی ہے اور یہ جو میں نے دونوں چیزیں ڈالنی ہیں ان کے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہلوے کا ہلوہ لیکن آپ کے اگر جوڑنگ میں درد ہے بیک پین ہوتا ہے یا آپ کو سستی ہے یا کسی طرح کی بھی کمزوری آپ کو فیل ہوتی ہے تو یہ ہلوہ جو ہے نا بڑا فائدہ ماند ہے سردیو میں اسپیشلی اس کو کھانے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آپ کو طاقت دے گا اگر آپ ہلوہ نہیں کھانا چاہتے تو ان دونوں چیزوں کو آپ اسی طرح ڈائے روست کر کے پاؤڈر بنا کر رکھ لیں اور دودھ میں مکس کر کے وہ پاؤڈر جو ہے نا وہ آپ پی سکتے ہیں تو اس سے بھی کافی جو ہے نا آپ کو فائدے پہنچتے ہیں اور یہ دیکھیں گی سجی ہماری بلکل گھنی جاتی ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ اب گی علیدہ ہو گیا ہے اس سے اب اس کے اندر چلا جائے گا جو ہمارے جو دوسرے نکس وغیرہ ہیں وہ ڈال دیتے ہیں اور شگر یہ ہے ہمارے پاس السی کا پاؤڈر اس کو کھانے کی بھی بے شمار فائدے ہیں یہ میوے چلے جائیں گے یہ میں نے ساری ڈال دی ہیں لیکن بادام جو ہیں وہ میں نے کچھ بچا لی ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں اور باقی کے ساتھ گارنشنگ کریں گے اور یہ ہے ہماری چینی یہ بھی اسی جگہ جو ہے نا سیم سٹیج پر ہم نے اس کو ڈال دینا ہے اور اب ہمیں ساری چیزوں کو دوبارہ سے بھونی یہ دیکھیں جی یہاں پر ہلکا ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جس کو میں نے نکال لیا ہے اب اس کو گارنش کر لیتے ہیں باداموں کے ساتھ اور اگر آپ کے پاس کوکوناٹ فلیکس ہیں تو اس کو بھی ڈال لیں گے اور اب اس کو ہم ٹیس کرتے ہیں یہ دیکھیں اتنا زبردست بنے دانا دانا اس کا اللہ دا نظر آ رہا ہے زبردست ہے موسیقی